بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے میں ویلیم شیکسپیر کی ایک ٹریجیڈی ہے جس کا نام ہے جی کنگ لیئر شیکسپیر کو دنیا میں یونورسل رائٹ ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو ٹریجیڈیز ہے وہ آوٹسٹیننگ ہے کیونکہ اس کی ٹریجیڈی میں جو ہیرو ہے وہ ہائی رینگ سے بلانگ کرتا ہے اس کے اندر ایک ایسی خامی ہوتی ہے جس خامی کی بنا پر اس کا زوال ہو جاتے ہیں اب جیسے کہ جو کنگ لیئر ہمارے پر سٹوری ہے کنگ لیئر جو ہے یہ برطانیہ کا کنگ ہے اور اس نے اپنی سلطنت کیا کہ جو اپنی سلطنت ہے اس نے یہ سوچا کہ جو اس کی کنگڈم ہے اس کی جو جتنی بھی رسپانسیبیلٹی دیں وہ جو اس کی تین ڈاٹرز ہیں ان کے اوپر ڈال دی جائے تو اسی لیے اس نے ان کے ساتھ ایک ٹیسٹ لیو کنڈک کیا اب ٹیسٹ لیو کنڈک کرنے کا کیا مقصد ہے ٹیسٹ لیو کنڈک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ جان سکے کون سی بیٹی اس کو زیادہ پیار کرتی ہے تو اس نے یہ سوچا ہوا تھا جو بیٹی مجھے زیادہ پیار کرے گی جو اپنے پیار کا زہر سب سے اچھا کرے گی میں اس کو اپنی سلطنت کا زیادہ سے زیادہ ایسا دوں گا سو ہی ڈیسائیڈی تو لیو کنڈک کرنے کا زیادہ پیار کرتی ہے اب اس کی جو تین بیٹیوں کا ذکر ہے سب سے جو اس کی پہلی بیٹی ہے اس کا نام ہے جی گانریل دوسری جو اس کی بیٹی ہے اس بیٹی کا نام ہے جی ریگین اور جو اس کی تیسری بیٹی ہے اس کا نام ہے جی کارڈیلیا اب یہ دیکھیں تینوں بیٹی ہیں سب سے پہلے جو بیٹی ہے اس کو جب بلائیا کہہ تس کنڈک لف کرنے کے لیے تو اس نے اپنے لف کو کیا کہا اپنے باپ کو کہتی ہے کہ جو میری آئی سائٹ ہے تم مجھے اس سے زیادہ پیارے ہو تو میری آنکھوں کی روشنی سے زیادہ مجھے عزیز ہو تو باپ اس سے جب خوش ہوا تو اس نے اپنی جو سلطنت ہے اس کا ایک بٹا تین حصہ اس کو دے دیا اب نیکس جو باری تھی وہ ریگین کے بارے جب ریگین کے بارے تھی تو اس نے کہا کہ اس کا کہنا ہے دنیا کے ساری خوشیاں میرے سامنے بکار ہیں اس خوشی کے جو میں اپنے باپ کی کمپنی میں رہ کے حاصل کرتی ہوں اور کنگ جو ہے کنگ لیے خوش ہوا تو اس نے اس کو اپنی سلطنت کا ایک بٹا تین حصہ جو ہے وہ دے دیا اب کارڈیلیا کی باری تھی تو جب کارڈیلیا کی باری تھی تو کارڈیلیا نے کیا کہا کہ میں اس کو ایک بیٹی ہونے کے ناتھے کیا ہے اس کو پسند کرتی ہو تو جب اس نے یہ بات کی تو کنگ کو اس کی بات خوش نہ ہوا اس نے کہا کہ میں اس کی بیٹی ہوں یہ میرے فادر ہے میں اس کی مجسٹی سے پیار کرتی ہوں تو باپ نے کیا کیا اس کی جو ون تھرڈ پراپٹی تھی اس کو کیا کہا لیا ریزرو کا لیا اس کو نہیں دی اور اس کی جو پراپٹی تھی وہ ان دونوں بیٹیوں کو ڈسٹریبیوٹ کا دی اتنے میں کارڈیلیا کی جو ہے وہ شادی ہو گئی اب دیکھیں کارڈیلیا کی شادی ہو گئی تو گانڈریل جو اس کی بڑی بیٹی تھی اب اس کا ٹریٹمنٹ دیکھیں جب یہ کنگ لیئر نے سوچا کہ میں گانڈریل کے پاس رہتا ہوں تو کنگ لیئر ڈیسائیڈڈ ٹو ستے ویڈا گانڈریل بڑی 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 ب سکتے ہیں یہ ایکسپنسیو ہیں اور اس نے کیا کیا اپنے والد کو اپنے گھر سے کیا یہ نکال دیا اب سیکنڈ جو مار پس آیا ہے وہ ری گین کی باری آئی ہے اب ری گین نے کیا کیا ہے جب گانریل نے والد کو گھر سے نکالا تو تو کنگ لیئر نے سوچا کہ میں اب ری گین کے پاس سٹے کرتا ہوں تو اتنے میں گانریل نے میسیج پنچایا ری گین کو کہ تم کنگ لیئر کو ریسیر نہ کرنا تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گانری گین کا ٹریٹمنٹ تھا جو ٹریٹمنٹ تھا that was indifferent وہ بڑا عجیب قسم کا تھا اب وہ کیسے عجیب قسم کا تھا کہ اس نے اپنے فادر کو ریسیو نہیں کیا she didn't receive our father she didn't receive اب اس نے اپنے فادر کو ریسیو نہیں کیا she didn't receive him تو جب یہ ریسیو نہیں کیا تو کنگ لیئر he became a senseless اب وہ senseless ہو گیا and now he was a wandering in the forest اب دیکھیں وہ پاگل ہو گیا وہ جنگلوں میں چلا گیا جب وہ جنگلوں میں گیا تو کارڈیلیا کو اس چیز کا پتا چلا تو کارڈیلیا کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کہا جی وہ tender بھی تھا اور وہ kind بھی تھا وہ بہت اچھا تھا جب کارڈیلیا کو آئیڈیا ہوا کہ اس کے والد صاحب ری گانریل نے انجسٹس کیا ری گین نے بھی انجسٹس کیا تو کارڈیلیا کو جب ان تمام حالات کا پتا چلا تو اس نے اپنے والد کو جنگلوں میں ڈونڈا and she care him and she care and love him she care and love him اور اس کو اس نے کیا کیا اپنے والد کو اس کے ساتھ پیار کیا اور اپنے والد کو اس نے کیا کیا جی خیار رکھا ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کے سٹوری سمجھ آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کار دیجئے گا تاں کہ کوئی بھی نئی ویڈیوز آئے تو وہ آپ تک ایزیلی پہنچ سکے thank you